سب سے پہلے ٹاپک کے اوپر آنے سے پہلے یہ بات کلیر کرنی ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے فیس بک کے اوپر بھی بیالو جی بھی آنڈ ڈا کلاس روم اس میں جتنے بھی میمبرز ہیں اور ادھر جو آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر جو چینل ہے ہمارا کوئی پیسے کمانے والا چکر نہیں ہے سمپلی ہم کیا ہمارا کیا مقصد ہے کہ جتنے بھی سٹورنٹس ہیں اور کوبی نائن کی وجہ سے بہت ساری شورتیار جو ان کو فیس کرنے پاڑ رہے ہیں ان کے لئے ہمیں ایک فائدہ مند چیز لے کر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیکچر سنیں اور اپنے پریپیئر کریں اور بیس چیز یہ ہے کہ جو ہم پلاسٹر سلائٹس کے اوپر لیکچر بنا رہے ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ جتنے سلائٹس پریپیئر کریں کے لئے آپ کے سامجھنے میں اور یاد کرنے میں بہت زیادہ ہی رہے گی اور سپیشلی دو وہ سوڈینٹس جو میں اردو میڈیوم سے انگلیس میڈیوم میں آتے ہیں سپیشلی فروم ایٹرک ٹو انٹر چلیں خیار کہ ہم اپنے ٹوپک کے اوپر بڑھتے ہیں ہمارا نیا ٹوپک ہے پلاسٹرس کے اوپر ہے پلاسٹرس ہمارے پاس تین چار طرح ہیں پلاسٹرس ہیں ایک سنال پر ہے لیکوپلاسٹ ہے کلوروپلاسٹ ہے کلوروپلاسٹ ہے پھوٹو سینثیس جو اس میں کلوروپلاسٹ میں ہوتی ہے سپیشلی سے مٹلول کیوکلاسٹ ہے جو ہمارے پاس اس mee carefully موجود ہیں مجیسے new ان کی فنکشنز کیسے ہوتے ہیں پلاسٹیڈز کے پلاسٹیڈز زامن طور پر سائٹو پلاسٹ میں پڑے ہوتے ہیں سیل اورگنیالیز ہیں سٹارز کی سٹوریج کرتے ہیں پیگمنٹس اور دوسرے کچھ سیلولر پروڈکٹس کو رسٹور کرنے کی پسٹی ہوتی ہے یہ چیف فیکٹری ہیں پلاسٹ میں آپ کے پاس فوڈ پیپیر کرنے کی نیس ایسا ہے کہ آگپسٹ کی ٹائپس ہیں جو مین تری ٹائپس ہیں پلاسٹیڈز کی ہی پیپیر کرنے کی پاس کلوڑپلاسٹ ہے ہم جب موگ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے پاس کلوڑپلاسٹ جیسے آپ کو فیک سے بھی نظر آ رہے ہیں کلوڑپلاسٹ کی ہے کلوڑپلاسٹ آپ کے پاس ایک ٹیول میمبرین پانٹیڈ اورگنیالی ہے جیسے آپ کو فیک سے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے ایک 3-dimensional موڈل اس کا دکھایا ہے کہ آپ کو اس کے outer membrane ہے انر میمبرین ہے اور انر میمبرین کے اندر آپ کے پاس دیکھیں سٹیکس آف گرینم آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس پائلز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ایک ٹیر ہے اس میں ایک جو سپاس ایک نظر آ رہی ہے اس کو ہم گرینم بہتا ہے اور اس کو پلولر آپ کے پاس گرینہ ہے یہ آمد اور اس میں کے اندر ایک دارک فلیوڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرومہ اس کے اندر پاس ایک فلیوڈ ہے اس میں آپ کے پاس دارک ریاکشن ہوتا ہے اس میں پاس فوٹو سینسزیز ہوتی ہے بلائک ریاکشن ین سٹیکس کے اندر موجود ہوتے ہیں یہیں دوسری ایک ساتھ اینٹرلنکھیں ہیں جسے ہم جاتے ہیں انٹری پہ کنکشن کو تو ان کے اندر جیتنی فوٹو سینسزیز کے اندر ایک موجود ہو تی ہیں جی ہے این جو پس یہ یقبọلerd ایک مغیرہばい بہت tuning ہیں سب سے زیادہ کلر ہوتا ہے اس کے پاس بوڈیز ہوتی ہیں جو ہوتے ہیں کلورو فیلٹ اس کے پاس زیادہ کلر گرین کلر ہوتا ہے پلانس کو کلورو فیلٹ جو تینے بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس گرین کلرنگ پیگمیٹ ہے اور کیا کرتے ہیں کہ یہ لائٹ کو ٹرانسپر لائٹ کو امیٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور لائٹ اینرڈی کو ٹرانسپر کرنے کے بعد اس کو کیمیکل اینرڈی میں یہ کنوائٹ کرتے ہیں فاردہ پرپس آف پورٹو سینٹیسی نیاز اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ جدنے بھی آپ پاس لارجر اور مور کمپلیکس ہیں جو مائٹو کونڈری کی نسبت جو کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں لارجر ان کی شیف ہے اور تھوڑا سا ان کی مور پولو شیف و کمپلیکس ہے مائٹو کونڈری ایک پاس ایک ڈبل میمبرین بانڈین اورگنیلی ہے مائٹو کونڈری میں بھی ڈی این اے ہوتا ہے اور دوسرے کچھ میمبرین اورگنیلیز موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے کلورو پلاسٹ کے پاس بھی اپنا ڈی این اے ہیں اور کچھ ادر میمبرین اورگنیلیز ہیں اس بجائے سے کلورو پلاسٹ ایک سیلف ریپلیکیٹنگ اورگنیلی کہلاتا ہے آپ کے پاس نیاز جس میں آ رہا ہے کہ اس کے فنکشن کیسے ہیں جس ہائٹ فار پوٹو سینٹیز ہوتی ہے نیازی پروڈیسنگ اورگنیلیز ہیں ان کو ہم نیازی پروڈیسنگ اورگنیلیز کہتے ہیں نیاز جس میں آکے آپ پاس دے دیکھیں اس کے سرکچر آپ کو بازے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو بس کیا ہے کہ گرین ہے تھیلیک وائیڈ ہے سٹروم ہے انر میمبرین ہے اور آوٹر میمبرین ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکرس کیا ہے کہ آپ کو اس کے سرکچر سے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ پاس جو گرین ہے یہ کیا ہوتا ہے گرین ہے کہ سٹیک او پھلے اکوائیڈ میمبرین ہے میندنہ کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ کے اندر یہ آپ کے پاس کہا ہے کہ کلورو پلاسٹ جو سٹیکس ہے تھیلیک وائیڈ کا جو اس کے اندر پڑھا ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں گرین ہے کہتے ہیں سمپلی وان گرین ہے ایک پلولیل کار گرین